ایک خوبصور جوان کی خوبصور تصویر ملائزہ کریں گے یہ سکس تین ماہ پہلے تک دنیا کے امیر اور باثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا یہ دنیا میں تیل کی دولت سے مالا مال تیسرے بڑے ملک لیبیا کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھا یہ کس قدر امیر اور باثر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تین مثالوں سے لگا لشیئے یہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا اس میں وہی کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ پاکستانی روپے میں ایک ارد چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دو ازار نو میں مانٹی کارلو میں اپنی سینتیسویں سالگرہ مرائی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھیں جس میں روس کے البرونیم ٹائکون اور لیک پیری پاسکا سونی کی کانوں کے مالک پیٹر مونک اور مناغوں کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بر کی مشہور شخصیات میں شرکت کی یہ پینٹی خریدنے کا شوکین تھا اس کے پاس اربون ٹالور کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوزا چھے میں اسرائیلی اداکارہ اورلی وینس مین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گردولت کے امبار لگا دیئے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ بن گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ تھے پردانوی وزیراعظم ٹونی پلئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے پردانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور ونڈ سے کاؤسل میں لنچ اور ڈینر دیئے تھے یہ لندن اور پیرس میں پلے بھائی کی زندگی گزارتات اور اسے دنیا جہان کے قانون توڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے ایک بار پیرس کی شانز لیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی یہ لیبیا کی انویسمنٹ تھارٹی کا سربرا بھی تھا اور یہ تھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالرز تکی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور اس یہ لیبیا کے سابق خکمران کنل کذافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام کنل کذافی کا وارث اور ولیہد بھی تھا اور اسے دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کنل کذافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا یہ اس قدر باثر تھا کہ کنل کذافی کو نیوکلئر پروگرام ترک کرنے پر بھی کسی نے قائل کیا تھا اس نے بلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹی کے لگانے کا الزام تھا برلن نائٹ کلپ اور لاکھ روپی دھماکے کے متاثرین کو معافظہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہ سیف الاسلام تیم ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے کسپے عباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو کسپے کے ایک ایسے کمرے سے برامت ہوا جس میں باترون تک نہیں تھا اور یہ بدبودھار پرانے کمر میں لکھتا تھا اس کی املیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور ٹونی بیرے سے مائی فرینڈ کہتا تھا اور پیرس کی کامپنیاں اس کے لیے خصوصی خوشبوں اجاب کرتی تھیں یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے انہیں بدبودھار کمبل بھی پناہ نہیں دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی